بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کیری کا مربع مسالے دار بہت مزیدار بنے گا اسے ہم روٹی کے ساتھ بھی کرسکتے ہیں اس کے لئے میں نے کیرییں لیئے ڈیڑھ کلو دونوں طرح کی کیرییں میرے پاس سفیر پی اور پی لی اس کی گھوٹلیاں بھی میں نے شامل کری ہیں آپ کی مرضی پر ہے آپ شامل کریں یا نہیں ان ڈیڑھ کلو کو ان کو میں نے چھیل کر دو پیسز میں یا ون پیسز میں جس طرح آپ کاٹنا چاہیں کاٹ لیں ان کو میں نے دو گلاس پانی میں وائل کر رہا ہے وائل جو ہے میں نے ابھی صرف وائل کیا ہے اس کو ایک کسر میں نے اس کو چھوڑی ہے اس کے اندر اس کے پیس کو ہم جب دبائیں گے تو یہ تھوڑا سا آپ کو کچھا لگے گا دو گلاس پانی ڈال کر میں نے وائل کیا ہے تو اتنا پکایا ہے کہ بس ہماری اب اس کو چھلنی کی مدد سے میں پیسز ہم الگ کر لیں گے باول میں تمام پیسز کو آرام سے ہم باول میں الگ کر لیں گے اور پانی ہمارا پتیلی میں رہ جائے گا اس پانی کو ہم پھیکیں گے نہیں اس پانی کو ہم آگے مسالے ڈال کے یوز کریں گے تمام کیہریہ جو ہے میں باول میں نکال لوں گی اور اس کا جو پانی رہ جائے گا وہ آگے میں یوز کروں گی یہ پانی تقریباً میں نے دو گلاس لیا تھا اب دیڑ گلاس رہ گیا ہے اس کے اندر میں چینی ایڈ کروں گی جو میں نے لیے ایک کلو اس چینی کا جو ہے ہم شیرہ بنائیں گے آج میں نے درمیانی رکھی بھی ہے اس کو ہلکے چمچے سے ہم چلاتے جائیں گے چینی گھلتی جائے گی اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی چھوارے لیے ہیں اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی کلونجی ون ٹیبل سپون یہ تمام اس لیے ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اس کے اندر پھول جائیں گے چھوارے شیرہ بنتا جائے گا اور کلونجی اور چھوارے جائیں وہ پھولیں گے ہلکی آج پہ رکھا ہوئے تاکہ چینی ہماری جلے نہیں پانی خوشک ہوتا رہے گا اور چیرہ بنتا رہے گا اس کے اندر بوائل ہونے میں جھاگ آنے لگیں گے تو آپ یہ نہ سوچیں گے یہ خراب ہے جھاگ جب بننے لگتے ہیں جب پانی خوشک ہونے لگتا ہے اور چینی کا شیرہ بننے لگتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بوائل ہوا تو یہ اوپر جھاگ آنے لگیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پانی خوشک ہو رہا ہے اور شیرہ بن رہا ہے ہمارا شیرہ ہمیں ایک تار کا بنانا ہے تقریبا ہم دس منٹ تک اس کو پکائیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ہمیں لالتابط مرچے دس سے بارہ در اور لیسن دس سے بارہ در جوے جو ہوتے ہیں وہ میں اس میں شامل کر دی ہیں یہ چاروں چیزیں جب شیرے کے ساتھ پکیں گی تو ان کا بہت مزیدار سا رخ نکل آتا ہے جو بہت مزیدار لگتا ہے اس کے ساتھ میں اس میں کیاریاں ایٹ کروں گی شیرہ دیکھیں ہمارا بنتا جا رہا ہے گاڑا ہو رہا ہے ایک تار کا شیرہ ہمیں بنانا ہے تقریباً دس پنٹ میں یہ شیرہ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے چمچہ اٹھائے تو ہمارا جو پانی تھا وہ خوشک ہو رہا ہے تو چینی جو ہے پانی کے ساتھ گاڑی گاڑی محسوس ہو رہی ہے اسی طرح سے آپ کو چیک کرنا ہے آپ انگلی پہ بھی چیک کر سکتی ہیں لیکن دھیان سے یہ میرا شیرہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کے اندر میں کیریہ ڈال رہی ہیں جو ہم نے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی یہ اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دی ہیں اب ہلکی آج ہم اس میں چمچہ چلائیں گے تاکہ ہماری کیریہ ٹوٹے بھی نہیں آج شد درمیانی ہی رکھی ہوئی ہے اسی حساب سے ہی پکے گئی ہے اب اس کے اندر بھی ہم تقریباً پانچ منٹ ہم اس کو بوائل کریں گے تاکہ جو کیریوں میں ہم نے کسر چھوڑی تھی وہ اس میں پوری ہو جائے گی ہماری یہ دیکھیں اس میں اب بوائل آنا شروع ہو گیا ہے شیطانہ سے جھاگا آپ کو محسوس ہوگا الگل کا سا پانی خوشک ہو جائے گا اور چینی کا شیرہ جائے وہ بیس پہ لگتا جائے گا ہمارے تقریباً پانچ منٹ ہم نے اس کو پکایا ہے اب یہ ہمارا مربع جو ہے وہ تیار ہے اس کو میں اب نکال کر تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے سرکا صفحہ سرکا ہے میرے پاس میں نے آدھا کپ سرکا لیا ہے اس سے آپ کا یہ مربع زیادہ دن تک محفوظ رہے گا اور اس کے اندر کھٹاس بھی آئے گی اب یہ مزیدار سا چٹ پٹا کھٹا میٹا سا مربع ہمارا تیار ہے اس کو آپ جار میں ڈال کر فریج میں بھی رکھ سکتی ہیں اور باہر بھی رکھ سکتی ہیں یہ خراب نہیں ہوگا ریسپی کو اپنی نیکس ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا لاحفظ